ہم یہاں بیٹھے خوش نہیں ہیں کہ آج آپ کے سامنے ہم آئے ہیں اور ہم آروپ لگانے آئے ہیں کہ سمویدھان کے انترگرد جو چیف جسٹس کا جو پدھ ہے جو مریادہ اس پدھ کی ہونی چاہیے اس پدھ کی مریادہ کا چیف جسٹس نے اُلنگن کیا ہے اس دیش میں یا کسی بھی دیش میں کوئی بھی چیف جسٹس سپریم پورٹ کا ہو اس کا ایک اپنا اہم عوضہ ہوتا ہے اور اس عوضے کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن اس عوضے کی چیف جسٹس صاحب کو بھی عزت کرنی چاہیے اور ہمیں ایسا لگا اور ہم یہ بات نہیں کہہ رہے نیائے جیشوں نے سپریم کورٹ کے ججز نے خود پبلک میں آ کر پریس کانفرنس کے دوارہ یہ باتیں دیش کے سامنے رکھیں اور کہا کہ اگر چیف جسٹس صاحب کا ایسا ہی رویہ رہے گا تو لوگ تنتر خطرے میں ہے ڈیموکریسی سروائیو نہیں کرے گی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ چار ججز سپریم کورٹ نے پریس کانفرنس کے دوارہ دیش کو عبد کرا کر کہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کئی پریاس کیے چیف جسٹس کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ جو میمورینڈم اور پروسیجر ہے ایک بار تیہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ اس کو بدلنے کی پریاس ہو رہا ہے اور یہ جوڈیشری کی سوہتتہ اور سبتنترتہ کے ساتھ کھلوار ہوگا انہوں نے یہ بھی اور کہا کہ کئی اور ویسی باتیں ہیں جن کے بارے نے انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ بات چیت کی اور پریاس کیا کہ کسی طریقے سے ان باتوں پہ گور ہو اور اس کا کچھ سمادھان ہو لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ وہ نراش رہے پریاسوں کرنے کے بعد انہیں کوئی سفلتہ نہیں ملی ہم چاہتے تھے اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جنوری بارہ دوہزار اٹھارہ میں چار سپریم کورٹ ججز نے پبلک ایک پریس پانفرنس کی تھی ہم تب چھپ رہے کیونکہ ہم ہمیں یہ وشواس تھا کہ چیف جسٹس صاحب ان باتوں کو پہ گور کریں گے اور کچھ سمادھان نکلے گا لیکن جنوری بیٹ گیا فروری بیٹ گیا مارچ بیٹ گیا آج ہم اپریل میں ہے اور کوئی سمادھان ہوا نہیں تو چنتہ کی بات ہے کیونکہ ایک سپریم کورٹ جیوڈیشری جس کی سواتیتہ پہ کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے اگر وہ خطرے میں آ جائے تو دیش خطرے میں آ جائے گا اور لوگ تطر خطرے میں آ جائے گا تو اس تیتی میں ہمارا کیا کرتا رہے ہیں یا تو ہم بیٹھے رہے اور گرابٹ دیکھتے رہے تاکہ جیوڈیشری اس طرح تک پہنچ جائے کہ اب پھر اس کو اٹھانا مشکل ہوگا ایک یہ بھی راستہ ہے کہ ہم چھپ رہتے ہیں لیکن ہم نے سمبیدان کے پرتی اوٹھ لی ہے اور وہ اوٹھ کیا ہے کہ اگر سمبیدان کا کوئی بھی سمبیدانچہ خطرے میں آ جائے تو اس کی رکشہ کرنا ہمارا لوکتانترک سمبیدانک کرتاویا ہے آج ہم وہ کرتاویا نبھارے جا رہے ہیں حالانکہ اس کرتاویا نبھانے میں ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہے ہیں ہم کوئی دل سے خوش نہیں ہے کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا لیکن کیا کریں سمبیدان پرمک ہے کوئی بھی پد ہو وہ سمبیدان کے آدھین ہے اور ہمیں سمبیدان کی رکشہ کرنی ہے اس پرستاو میں جو ہم نے اپراسٹر جی پتی جی کو دیا جو چیرمن ہے اس میں ہم نے پانچ آرٹکلز آف چارج دیئے ہیں پانچ آروپ لگائے ہیں اور لگ بگ میں ان باتوں کو آلریڈی کہہ چکا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ نیٹورک آپ سے گجاریش ہے یوٹیوب پر ریڈ نیٹورک سے جڑنے کے لیے اس سبسکرائب بٹن پر کلک کریں سبسکرائب بٹن کے ساتھ ہی گھنٹی بنی ہوئی ہے اس پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو طورن پس کی جانکاری مل جائے اور آپ لگاتار جڑے رہیں ریڈ نیٹورک کے ساتھ